میری اپاگلپن کیا ہے ہندوستان ہے میری محبت کیا ہے بھارت ہے میری دیوانگی کا راست کیا ہے کہ ہندوستان کا سنبیدان ہے میں اس کو لے کر آپ تمام کے لیے حق کی لائے لڑنا ہوں تاکہ ہم تمام مظلومین کو ان ظالموں سے چھٹکارہ مل سکوے سنو میری اس بات کو کہ جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا میں بی جے پی اور آر ایسس کا خلاف تھا اور انشاء اللہ تعالی آپ نارا دیکھ چین انساب بن لائے ہمارے چینل ڈی سبسکرائب پھرے بیل آئیکن پی پیس کو لائک کمی سیر بسکر بن جانا ملک کی خوبصورتی کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کو خوربان کر دیا تو یقینا میرے عزیز دوستو اور مزرگو ہم اپنے مزرگوں کی خوربانی میڈیا کے لوگ آئے اور ہم سے پوچھے کہ آپ سے سوال کرنا ہے میں نے ان سے کہا کہ میرے بھائی آپ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں مجھے بتا دو تو انہوں نے کہا کہ ہمارا پہلا سوال آپ سے یہ تھا وہ یہ ہو سکتا ہے کہ انگوستائن کے پردان منطری وزیر آزم امریکہ گئے اس بارے میں کچھ بولیے دوسرا انہوں نے کہا انہوں نے دوسرا مجھ سے سوال کیا کہ جھارکن میں آپ اسمیلی الیکشن لڑیں گے کیا تیسرا انہوں نے سوال کیا انہار سی کے بارے میں تو میں نے کہا جتنے آپ کے سوالات ہیں جلسے میں آ جائیے میں آپ کو پورا اس کا بھرپور جناب دوں گا پہلی بات کہ وزیر آزم مدھان منطری امریکہ گئے میں ایک بات صاف اور واضح طور پر کہنا چاہوں گا کہ ہم وزیر آزم فارن کنٹری گئے ماشاءاللہ وہ زیادہ جاتے ہیں فارن کنٹریز کو اور مجھے پورا یقین ہے مجھے پورا یقین ہے کہ دو ہزار چھبیس چوبیس آتے آتے ہمارے پتان منطری پوری دنیا کے ملک کو جا چکے ہیں اور جب دو ہزار چوبیس کا الیکشن آئے گا تو موڈی جی بتائیں گے دیکھو یہ دنیا کا میپ ہے میں یہاں 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 پورا چلا گیا کچھ باقی نہیں گا سب جگہ چلا گیا اب بولیں گے پترو بھائیو بھینو میں نے پوری دیس پوری دنیا میں چلا گیا اب سوچتا ہوں کہ چاند پر جا کر دیکھو کچھ نہیں بچے گا سب جگہ بچائیے یہ پنکھے میں آواز آئی مگر میں تمہارا پنکھا ہوں بن کر دو ان پنکھوں کو اب اس پنکھے سے ہوا پورے اندوستان میں جائے گی انشاءال ہمارے پتان منطری امریکہ گئے میں بدان منطری سے کانگریس کی طرح وہ بات نہیں کروں گا میں صرف بدان منطری سے اور بی جے پی سے پوچھوں گا کہ آپ کی سرکار کا باننا ہے میڈ ان انڈیا موڑی اور ان کی سرکار کہتی ہے کہ اندوستان میں اندوستان میں پیسہ لائیے اندوستان میں پیسہ لگائیے بھارت میں فارن ڈائریکٹ انویسمنٹ آنا چاہیے میں بھی مانتا ہوں ہونا چاہیے ہم بی جے پی سے موڑی سرکار سے پوچھتا چاہتے ہیں کیا یہ بات سچ ہے کہ ہمارے ملک بھارت کی ایک کمپنی جس کا نام پیٹرو نیٹ نام کیا ہے پیٹرو نیٹ پیٹرو نیٹ نے امریکہ میں ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے ٹیلورین ٹیلورین کمپنی میں بھارت کی کمپنی پیٹرو نیٹ نے آپ کو معلوم کتنا وہاں پر سرمایہ کاری کی کتنا انویسمنٹ کیا سترہ ہزار کورڈ روپیے اندوستان کے بھارت کے پیدان منتری نے امریکہ کے کمپنی میں ہمارے سترہ ہزار کورڈ روپیے وہاں پر ٹیلورین کمپنی میں انویس کیے اور ساری دنیا میں کہہ رہے میک ان انڈیا میڈ ان انڈیا ہمارا پیسہ بھارت کا پیسہ بھارت کے واسیوں کا پیسہ بھارت کے پیدان منتری سترہ ہزار کورڈ روپیے ٹیلورین کمپنی میں انویس کرتا ہے پیٹرو نیٹ جبکہ اس کمپنی کے مارچ اپرل کے جلاش میں اس کی مخالفت کی گئی تھی بیٹھ جائیے بھائی اب آپ رکھنے سکتے اس پبلک کو بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے نیچے بیٹھنا سیکھئے تو اٹھیں گے آپ بیٹھ جائیے یہ بوڈی کا ذکر کرتے ہی کچھ نہ کچھ آ رہا ہے بیچ میں یہ ٹھیک نہیں ہے سترہ ہزار کورڈ روپیے سترہ ہزار کورڈ روپیے وہاں پر انویس کیے گیس کی کمپنی میں یہ صرف انویسمنٹ ہے گیس خریدنے کے لیے اور پیسے دینا پڑے گا امریکہ سے گیس لا رہے ہیں خریدنا اس کی خیمت ادا کرنا اور ٹرانسپورٹیشن میں اس کی الگ پیسے دینا میں سمجھنے سے خاصر ہوں کہ ہمارے پردان مندری اتنا پیسہ سترہ ہزار کورڈ روپیے امریکہ کی کیلورین کمپانی میں کیوں انویس کیے تو معلوم ہوا معلوم ہوا بیٹ جائیے بھائی فوٹوگراف بیٹ جائیے مت کریں اگر اس کے بعد کوئی خوبان سام اگر کوئی اٹھے گا تو میں بیٹ جاؤں گا اب آپ کی جمعہ داری رکھنا ان کو ہم اس بات کو سمجھنے سے قاسر ہے کہ ہمارے پردان مندری خطر میں کم پیسوں میں گیش ملتی ہے مگر تیلورین کمپانی میں کیوں سترہ آزار کورڈ روپیے لگا جئے گئے یہ معلوم ہوا کہ تیلورین کمپانی امریکہ میں ڈانلڈ ٹرمپ کو الیکشن میں پیسہ دیتی تھی آپ کا پیسہ بھارت کا پیسہ اس کمپانی میں لگایا جا رہا ہے جو ڈانلڈ ٹرم کو الیکشن میں الیکشن فنڈن کرتی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ سدودین ویسی انٹی نیشنل ہے ہم پر شک کیا جاتا ہے میں ہاتھ جوڑ کر بھارت کے بدان مندری سے کہہ رہا ہوں کہ بھارت کے خون پسینے کا یہ پیسہ ہے تیلورین کمپانی میں مت لگایا گیس خریدنا ہے دنیا کے بہت سے دیسوں میں گیس کم پیسوں میں ملتی ہے آپ ہمارا پیسہ لے جا کر ڈرم کی اس تیلورین کمپانی میں لگا رہے ہیں جو ڈرم کو پیسہ دیتی ہے جو بھارت کے اوپر ایک بہت بڑا فینننشل بڈل ہوگا ہمارے میڈیا والوں آپ پہ پہلا سوال کا جواب میں نے دے دیا اب دوسرا بار ہمارے میڈیا کے لوگوں نے پوچھا کہ سوڑ دین اویسی نریندر موڈی نے اپنی تخریر میں بردان منتری نے کہا کہ اب کی بار ڈرم کی سرکار اس کا کیا جواب ہے میرا جواب یہی ہے کہ جب چارکن کا اسیمیلی الیکشن آئے گا اور ترکی کا صدر جمہوریہ وہ مجاہد اعظم جس کو ہم طیب اردگان کے نام سے اگر وہ طیب اردگان ایک ویڈیو بھی جائے گا اور کہے گا کہ دیکھو چارکن کے مجاننے والوں چارکن کے بستے والوں ہندوستان کی رانچی کی سرزمین پر ایک مرد مجاہد ہے جس کا نام بھبان ملک ہے تم اس کا ساتھ دے گا تو کیا پوری میڈیا بولے گی ہمارے دیس کے معاملات میں یہ کون ہوتا ہے مداخلت کرنے والا میڈیا والوں آپ کو جواب مل گیا نا تو تیار ہو جاؤ ہم ترکی کے صدر جمہوریہ تک اگر میری آواز پہنچتی ہے تو پہنچا دو کہ جب چارکن کے سمیل ایلکشن آئے گا ہم امید کریں گے کہ تیب اور دکان ایک ویڈیو بھی جائیں گے ایک منٹ کا اور بولیں گے حبان ملک is a good man پورا تیوی میڈیا چوبیس گھنٹے ہمارا نکاح کرے گا ہمارا تناہ کرے گا ہمارا ولیمہ کرے گا آپ کرے تو بہت اچھا اور ہم کرے تو برا جو آپ کے لئے اچھا وہ ہمارے لئے بھی اچھا جو تمہارے لئے فائدہ مند وہ میرے لئے بھی فائدہ مند اب برابری کی بات ہوگی اب غلامی کی بات نہیں ہوگی اب بھیک نہیں ملنگا جائے گا اب حق لیا جائے گا اب دلدر کر رو رو کر سستیا لے کر دھر میں نہیں بیٹھیں گے ہندوستائن کی سمیدان کو استعمال کریں گے وہ سمیدان جو بابا صاحب امبیدر نے تم کو دیا وہ سمیدان جو جیپال سنگھ نے تم کو دیا آگے بڑھو مندلس کا ساتھ دو ہم انصاف کی لوائی لڑ رہے ہیں مندلس کسی کے مذہب کے خلاف نہیں ہے نہ مندلس کسی مذہب کے خلاف تھی یا رہے گی ہاں ہم یقیناً ان لوگوں کے مخالف تھے اور ہیں اور رہیں گے جو ہندوستائن کے مسلم عیسائی اخلیتوں کو جو وطن عزیز کے ہمارے باد دورا دی واسیوں کو جو ہمارے غیور تلیت بھائیوں کو ان کے حق سے محلوم کر رہے ہیں میں کسی کے مذہب کا خلاف نہیں ہوں مگر اللہ لیلان رانچی کی اس گاندی میدان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں سن لو میرے اس بات کو کہ جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا میں بی جی پی اور آر ایسس کا خلاف تھا اور انشاءاللہ تعالیٰ کیوں مخالفت کریں گے کیونکہ یہ لوگ جی پال سنگھ منڈا کے خوابوں کو جھگنا جور کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ شیف بکاری رحمت اللہ کے خوابوں کو جھگنا جور کرنا چاہتے ہیں اور ہم اندوستانیوں کا فریضہ یہ کہ جس کے دل میں جی پال سنگھ منڈا کی محبت جس کے دل میں امیت کر کی محبت جس کے دل میں شیف بکاری کی محبت جس کے دل میں گانی کی محبت جس کے دل میں ہندوستان کی محبت اٹھو اپنے حق کے لئے ڈالو اس ملک کو بچاؤ اس ملک کی جمہوریت کو مضبوط کرو جمہوریت کو مضبوط کرنے کا پیغام میں آپ کو دینے آیا ہوں تیسرا ہمارے میڈیا کے دوستوں نے پوچھا کہ ٹرمپ نے ٹرمپ نے کل عمران خان پاکستان کے وزیراعظم سے ملاقات کی تو پاکستان کے وزیراعظم کی موجودگی میں ٹرمپ نے عمران خان اور پاکستان کی تعریف کر دی موڈی جی آپ نے پچاس ہزار لوگوں کے سامنے وہ پچاس ہزار جو لوگ جمع ہوئے وہ تمام کے تمام امریکن پاسپورٹ ہولڈر ہیں ان کی موجودگی میں آپ نے ٹرمپ کی تعریف کی ہاتھ پکڑ کر ایسا چل رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ دو عاشق جا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کا اس ٹرمپ سے ہے ہم کو اس پر کوئی ٹپپنی کرنا نہیں آپ کا عشق آپ کو مبارک مگر یہ کونسا ونوے لف ہے کہ آپ تو ٹرمپ سے محبت کے دعوے کر رہے ہیں اور وہ عمران خان اور پاکستان کی تعریف کر رہا ہے تو موجودگی ہم آپ سے کہنا چاہیں گے یہ ٹرمپ بڑا چالاک ہے یہ ٹرمپ بڑا دھوکے باز ہے یہ ٹرمپ انسانیت اور یہ تمام رواداری کا نہیں جاننے والا ہے موجودگی ٹرمپ سے دوستی کہ ہم کو مہنگی نہ پڑ جائے ہیں ٹرمپ سے دوستی کہ ہم کو مہنگی نہ پڑ جائے آپ ہمارے ملک کے بدان منتری ہیں میں آپ کا سیاسی طور پر مخالف تھا ہوں اور ہوں گا مگر آپ میرے بدان منتری ہیں ہم آپ کو صرف بتا رہے ہیں ذرا یہ ٹرمپ سے محبت کو کم کریے نہیں مالوں اگر کل ٹرمپ انشاءاللہ الیکشن ہار گیا تو پھر کوئی اور وہاں کا صدر بنے گا تو پھر آپ کو دوبارہ بہت مشکل پیش آئے یہ تین سوالات امریکہ کے تعلق سے ہمارے میڈیا کے لوگوں نے مجھ سے پوچھا اور پھر پوچھا کہ آپ یہ بھائی اور پوچھا کہ کیا جھارکن میں آپ الیکشن لڑیں گے میں نے کہا یہ جمع مجمع جو اتنا جمع ہوا ہے یہ کیوں جمع ہوا ہے ہم کیا کوئی یہاں پر نوٹنکی کرنے آئے نہیں جھارکن میں ہوں اپنے جھنڈے کو گاڑنے آئے ہیں جھارکن کی عوام میں جھارکن کے عدی واسی بھائیوں بہنوں میں دلیت بھائی اور بہنوں میں عیسائی بھائی اور بہنوں میں غیور مسلمانوں کے دلوں میں سیکلرزم پر تکوٹ یقین کرنے والوں میں ہم اپنا بھروسہ قائم کرنے آئے ہیں میں پہلی مرتبہ آیا ہوں یہ آخری مرتبہ نہیں ثابت ہوگا میں اب تمام سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ جب تک مجھے حیات دے گا جب تک میری زندگی وفا کرتی رہے گی میں تمہارے درمیان میں آتا رہا ہوں گا مجھے تمہاری یہ محبت دیکھ کر ہندوستان کے وزیراعظم دیکھو ان اونچی پہاڑیوں پر کھڑے ہو کر ان چکتان پہاڑیوں پر کھڑے ہو کر ایک دیوانے کی آواز کو سننے جب لوگ آتی ہیں تو جب دیوانہ آتا ہے تو دیوانے اور اقل مند میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اقل مند ڈرتا ہے اور دیوانہ کسی سے نہیں ڈرتا سوائے ہوں گا مجھے جب تک اب میری منزل نہیں ملے گی میں اپنی دیوانگی کا اصحار کرتا رہوں گا میری دیوانگی کیا ہے میری اپاگلپن کیا ہے ہندوستان ہے میری محبت کیا ہے بھارت ہے میری دیوانگی کا راز کیا ہے کہ ہندوستان کا سنبیدان ہے میں اس کو لے کر آپ تمام کے لیے حق کی لائے رہنا ہوں تاکہ ہم تمام مظلمین کو ان ظالموں سے چھٹکارہ مل سکیں تو میرے بھائی کیا آپ ہمارا ساتھ دیں گے کیا آپ ہمارا ساتھ دیں گے منپونجی پاریوں پر کھڑے ہونے والوں کیا تم ساتھ ہوگے تو پتا دو سارے جھرکن کو کہ ہم تمام ایک ہو کر انشاءاللہ اوکالا آنے والے سمیں انتخابات میں اپنی لائے لڑیں گے ارے بھائیٹری ابھی تخریر ختم دے گی ابھی تو وامب ہوا یہی فرص ہے دوسرے پاکیوں میں ہمارے پاکیوں میں دوسری پاکی کا لیڈر کھلے ہو کر تخریر کرتا ہے تو اپنی تخریر کو ختم کرنے سے پہلے بہت تیز بلتا ہے اب ہم ان کے ختم ہونے کے بعد اپنی بات شروع کریں میرے عزیز دوستو اور بزرگو سارکن میں جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے پچھلے سالے چار سال میں بی جے پی کی سرکار نے ماب لنچنگ کو روکنے میں سراسر ناکام ثابت ہوئے ہیں جارکن میں کل معلوم ہوا کہ دو لوگوں کوئی پھر ماب لنچنگ ہوئی جارکن میں اکڈھارا مہیلاؤں کی ماب لنچنگ ہوئی اس لیے کہ ان پر شک کیا گیا کہ وہ جادو دھونا کرتے ہیں اندوستان کے وزیراعظم ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں یہ آپ کی حکومت میں کیا ہو رہا ہے آپ کی سرکار اکڈھارا مہیلاؤں کو ماب لنچنگ میں مار مار کر ہتم کر دیا گیا کیا جارکن کی سرزمین پر مہیلاؤں کی کوئی عزت نہیں ہے کیا ان کی کوئی جان کی قیمت نہیں ہے بتائیے آپ یہ سرکار اس میں ناکام ثابت ہوئی میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کر یقینا میں اپنی بہن انیتا منس کو بھی یہ بیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے پتی آپ کے شوہر آپ کے حزبن رمیش منس کی جس طرح سے مارا گیا ان کی خربانی کو رائے گا جانے نہیں دیں گے میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ کی بہن میری بیٹی شاہستہ کو بھی پیغام دے رہا ہوں عزیز کی موت خالی نہیں جائے گی میں پیغام دینا چاہتا ہوں حمد دلانا چاہتا ہوں علی مدین انساری کے قائندائم کو حمد دلانا چاہتا ہوں کہ اب ہم تمہارے ساتھ ہیں اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ جب ظلم اس کی سرزمین پر اس کی مخلوق پر ہوتا ہے تو اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ ظالم مسلمان ہے یا نہیں ہے اللہ ہر چیز کو برداشت کر سکتا ہے مگر اللہ ظلم کو نہیں برداشت کرتا اللہ ظلم کو برداشت نہیں کرتا اور یاد رکھو جس کسی کو بھی ماپ لنچنگ میں مارا گیا اگر تم کو مارنے والوں تو میں پیغام دے رہا ہوں جو چوہوں کی طرح بلوں میں چھپے ہوئے ہیں جن کو یہاں کی پی جے پی کی سرکار بچا رہی ہے تم سرکار کے بچانے سے بچ سکتے ہو مگر قدرت کے قانون سے تم کبھی نہیں بچو گے انشاءاللہ اللہ مظلومین کے ساتھ ہے اور جب ایک مظلوم اللہ سے دعا کرتا ہے جب ایک بیوا کی خائے اٹھتی ہے جب ایک ماں اپنے نوجوان بیٹے کی لاش کو دیکھتی ہے جب ایک بیٹا اپنے باپ کے کفن سے منبوز اس کی لاش کو دیکھتا ہے اور اس کی سبان سے نکلتی ہے دعا کہ اللہ میں ناچار ہوں میرے ساتھ کوئی نہیں ہے اللہ میرے ساتھ حکومت وقت نہیں ہے اللہ حکومت ظالموں کا ساتھ دے رہی ہے مگر میرے اللہ تو نے مجھے خون کے لپنے سے پیدا کیا تو نے نو مہینے مجھے اپنی ماں کی پیٹ میں رکھ کر پیدا کیا اے اللہ جب تُو نے دنیا کو بنایا جب تُو نے مجھے بنایا اور وہ جب بچہ اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ میرے باپ کا یہ جنازہ کھڑا ہے جو اس کا ذمہ دار ہے تو اس کو دیکھ لیں تو یقیناً میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ جو بے زبان ہوتے ہیں جن کو کچل دیا جاتا ہے مگر انسانیوں کی تاریخ انسانیت کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب بے زبانوں پر ظلم ہوتا ہے اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے جب بے زبان کلیوں تو مسل دیا جاتا ہے اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے جب کسی کو جنوروں کی طرح کار دیا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے اور یاد رکھو ذرم کرنے والوں میرا رب دنیا کا خالق رحمان رہین بھی ہے تو جبار اور خقار بھی ہے آجم سے نظر آئے گا اس کا خارن شاہدہ تو مطمئن رہو مطمئن رہو اتمنان سے رہو کبھی بھی اپنے صبر کے دامن کو اپنے ہاتھ سے چھوٹنا مت دو ظالم ظلم کرتا ہے کرنے دو مگر یاد رکھو تم آج ہندوستان میں تاریخ لکھ رہے ہو کہ جو ظلم کر رہے ہیں ان کے خلاف ہم سینہ تان کر کھڑے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم کربلا کی تاریخ کو دور آئیں گے ہم کربلا کی تاریخ کو دور آئیں گے تو سنو ظلم کرنے والوں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری طاقت تمہارا اقتدار تمہارا سلم مجھے مجبور کر دے گا کہ میں تم سے ہاتھ ملا لوں گا یا میں تمہارے سام میں اپنے سر کو جھکا دوں گا تو ہندوستان کے مظلوم عوام جو تمہارے ظلم کا شکار ہو رہی ہیں ان تمام مظلومین کے طرف سے ان بے سبانوں کی طرف سے ان کمزوروں کی طرف سے ان یتیموں کی طرف سے ان بیواؤں کی طرف سے قصد الدین اویسی آج کھڑے ہو کر کہہ رہے کہ کربلا کے میدان میں نواصر رسول نے ظالم سے ہاتھ نہیں ملایا اپنی گردن کو پیش کر دیا اپنے ہاتھ کو مٹا دیا تو ہم بھی وہی خربانی کو دور آئیں گے اور جو لوگ کہتے ہیں ہاتھ میں لالو ارے امام حسین کی شہادت یاد رکھو امام حسین کی شہادت کو یاد رکھو جب کربلا میں جب کربلا میں امام حسین کا جسم مبارک ملا تو خدرت نے اللہ کے حکم پر کیونکہ یزید پر آ کر تکلیف بھی ہوئی کہ جھارکن میں اتنی بڑی تعداد میں مسلم اخلیت رہتی ہیں عیسائی رہتے ہیں اور ان کے لیے ایک دیپارکمنٹ بنا دیا گیا جس میں ہمارے دلید بھائی بیکورٹ کلاس اور مینورٹیز کو رکھا گیا اور صرف سو کون روپے دیئے گا کتنی آباد یہ جارکن میں مسلمانوں کی بلو بچہ آسلا بلو بچہ آسلا تم کو معلوم تمہاری طاقت کیا تعداد بچہ آسلا بچہ آسلا اتنی خاموشی کیوں ہے بچہ آسلا بچہ آسلا بچہ آسلا بچہ آسلا یہی کام کرنے آیا ہوں کہ اب تمہاری زبانوں سے آوازیں نکلیں گی تمہارے دل کے اندر جو چھپے وے جذبات ہیں وہ تم اپنی زبان پر لاؤگے اور میں لاکھا ہوں میرے بھائی جس ریاست سے میں آتا ہوں تیرنگانہ تیرنگانہ میں اخلیتوں کے لیے وہاں کی ٹی آر ایس کی سرکار وہاں کے چیف منسٹر کیے چندر شیکر راہو کتنا دیتے ہیں مینہ ردیس کو میں آپ کو بولنے کے لیے آیا ہوں یہ بات آپ کے دل میں سمجھانے کے لیے آیا ہوں کہ تیرنگانہ میں اخلیتوں کو جس میں عیسائی مسلمان ہمارے جین بھائی سیخ بھائی چو بارہ سو کور روپیے سالانہ بجٹ بارہ سو کور اور آپ کے پاس صرف سو کور روپیے پیسہ آپ کا سب چیز آپ کا اور راج ان کا کب تک چلے گا یہ کب تک چلے گا یہ جب نہیں چلنا چاہیے نہیں چلے گا کہ نعرے تم لگا رہے ہو تو متحد ہو جاؤ ایک سیاسی پلیکٹ فارم پر آ جاؤ اور یاد رکھو یاد رکھو ہم جو بندی بھی ہو سکتے ہیں ہم تنٹناٹن بریلوی بھی ہو سکتے ہیں ہم سلفی بھی ہو سکتے ہیں ہم شیاء بھی ہو سکتے ہیں مگر میں تم کو جو بات کہہ رہا ہوں اگر تم کو پرا لگے تو اپنا بھائی سمجھ کر ماف کر دے رہا اگر تم مجھے اپنا بھائی نہیں سمجھتے تو یہ سمجھنا کہ ایک دیوان آیا تھا پاگلپن کی گفتگو کر کے چلا گیا میں تم سے کہہ رہا ہوں جب علیم الدین انسانی کو مارا گیا جب تبریز کو مارا گیا اور جب تبریز کو رات بھر مارتے رہے جب علیم الدین انسانی کو غبیت سڑک پر مار رہے تھے تو کیا کسی نے اس سے پوچھا کہ بتا تبریز بتا علیم کہ تو جو بندی ہے یا بریلوی جب تبریز نے کہا جب تک تبریز کہنا تھا کہ میرا نام سونو ہے تو ظالم خاموش تھا افسوس ہوتا ہے کہ تبریز کی موت ہوئی اور بی جے پی کی سرکار نے اپنا کام شروع کر دیا اور کام کیا شروع کیا نہیں تین سو دو نہیں لگے گا تین سو چار لگے گا اور جب میڈیا کے دوست ہم سے پوچھے تو ہم نے کہا تین سو دو لگنا چاہے میں کسی ٹی وی چینل پر تھا تو وہاں پر ظاہر ہے میڈیا میں بہت سے لوگ موڈی جی کے بھکت ہیں اور جیسا آپ بی وی پر موڈی کے خلاف بولنا شروع کرتے یہ انسان نہیں ہے بھائی وہ ٹی وی کے انکر کا رنگ لال پی لال اور پوچھتے ہیں کہ نے آپ اپنی بات کریے میں نے کہا میری بات ہی تو کر رہا ہوں میں کہا میرے سسرے کی بات کر رہا ہوں میں تو اپنی ہی بات کر رہا ہوں بولیں نے آپ موڈی جی کو کیوں بول رہے ہیں میں لگا آپ کیا لگتے ہو آپ کی پردان منتری ہے جمہوریت ہے ان کے خلاف بولنے کا حق ہے اور بولیں گے تو بولتے نہیں آپ بولیے مگر اتنا مد بولیے میں نے کہا کتنا بولنا بولو کوئی گانہ پاٹی کا پروگرام کرلے کیا کوئی ہارمونیوم اور تبلچی کو بٹھا کر خوالی گائیں کیا اب بہت ہو گیا پچاس سال تمہارے سامنے وہ لوگ جو ہمارے ہی درمیان چھوٹ کر تمہاری چمچا گری کرتے تھے کبھی کانگریس کی برسوں برس کی تو اب جا کر رسس اور بی جے پی سے ہاتھ ملانے کی بات کر رہے ہیں اب ہم سمیدان کو دیکھ کر سمیدان کو سامنے رکھ کر اپنی بات کو کریں گے میری آدمی بات میرے بھائی یہ ہے کہ آج آپ جانتے ہیں کہ ہر طرح سے معاشی طور پر ایکنامک طور پر ہندوستان کے وزیراعظم دو ہزار چودہ سے جب سے پردان منتری بنے ملک میں فرقہ پرستی کے ماحول میں زعفہ ہوا اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا یہاں پر جھارکن کی ہماری ایک بیٹی جس کا نام نشاط فاتیمہ ہے نشاط فاتیمہ نے بی ایس سی میں پورے جھارکن میں دپ کیا ناکہ میٹکس میں نائنٹی تری پرسنٹ لایا ہماری بیٹی نے کتنا لایا نائنٹی تری پرسنٹ اور موڈی جی بولتے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ میں تبریز کی بیوی بیوہ ہو گئی بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ میں علی مدین کی بیوی بیوہ ہو گئی ویسے ہی ہمارے آدی واسی لوگوں کی ان کی ہماری بہنے بیوہ ہو گئی اب یہ بچی نشاط فاتیمہ جب بی ایسی میں نائنٹی تری پرسنٹ لایتی پورے جھارکن میں ٹاپ کرتی ہے جب اپنی ڈگنی لینے جاتی ہے ہندوستان کے وزیر آزم آپ دیکھو کہ آپ جب کہتے ہیں کہ میں مسلم مہلاؤں سے انصاف کرنا چاہتا ہوں نہیں ہندوستان کے وزیر آزم آپ کے ان باتوں میں سچائی نہیں ہے یہ صرف جملے بازی ہے اور آپ لچے دار گفتگو کر کر اسد الدین اوے سی کو اور ہم کو اور آپ بے وقوط نہیں بنا سکتے نشاط فاتیمہ جب ڈگری لینے گئی تو اس کو کہا گیا کہ تجھ کو ڈگری نہیں ملے گی اس نے کہا کیوں تو کہا گیا کہ تُو نے برخا اور نخاب پہن کر آیا بتائیے آپ اگر ہم ہماری بیٹیاں اپنے دین کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتی بھی ہیں تو ان کو تکلیف ہے نہیں کیسے نخاب اور برخا پہنے یہ تمہارا بیٹی پڑھاؤ اور بیٹی بچاؤ کا معاملہ اور جھارکڑ میں ماشاءاللہ کرپشن دروش پر ہے بہت دروش پر ہے جتنے بی جے پی کے لوگ ہیں ان کی تو لاتری لگ چکی ہے ان کے اچھے دن آ چکے ہیں اور برے دن ہمارے آئے وہ جو کون سا طلاب تھا کنار یا حبان صاحب کون سا طلاب تھا اب یاد آیا ہزاری باغ سے ایک اور واقعہ یاد آیا برکہ و بھاشن میں اضافہ ہوتا ہزاری باغ کا نام ہویا اور ہمارے دل میں وہ بات یاد آئی دماغ نے ہم سے کہا کہ ہزاری باغ نہیں محترم جناب جہن سینا صاحب نے علیم الدین انساری کو مارنے والوں کا استقبال ایسا کیا کہ دولہ آرائے بہاو پھول بساؤ میرا محبوب آیا جس کو کوٹ نے خاتل قرار دیا موڑی جی واہ آپ کا انصاف کہ آپ کے پاٹی کا مرکزی وزیر رہا سو شخص خاتل کا پھول کی مالاؤں سے استقبال کر اب بار کرپشن کی یہ کنار لے گئے بابیس سو کرو روپیے اس پر خرچ ہوئے مکہ منتری جی نے اس کا اناغریشن کیا استعداہ کیا پانچ گھنٹے میں پانچ گھنٹے میں پانچ گھنٹے میں مکہ منتری جی بابیس سو کرو تین 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 بابیس نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا تم نہیں کھانے کوئی نہیں کھانا ہم تمام ملکے کھائیں گے اگر تم نہیں کھانا کھاؤں کتنا کھاتے کھاؤں تمہارا پیت ہے کیا ہے نہیں مالوں پرچائی نہیں ہے کھائے جارے کھائے جارے کانگریس نے جھارکن کو خوب لوتا وہ مدو کھوڑا نے چھار ہزار کھوڑ نبا پائے تو کہا کہ ایک ہی کنال میں بابیس سو کھوڑ ارے دیش کی فکر کرو معلوم ہوا کہ چوہوں نے سراخ کر دیا چوہوں نے کنال میں اتنا سراخ کر دیا تھا کہ بابیس سو کھوڑ یہ دنیا کے بڑے طاقت پر چوہے ہیں یہ کہاں سے پیدا ہوئے بھائی ان کا دی این اے کا ٹیسٹ ہونا چاہے کنال کو ہی برباد کر دیئے موڈی جی بچاؤ ہم کو ان چوہوں سے خطلا ملک کو چوہوں سے مسلمانوں سے نہیں آئے یہ چوہے جو ملک کو کھا رہے ہیں موڈی جی بابیس سو کھوڑ کھا کر یہ پڑے کمبخت چوہے ہیں موڈی جی چھوڑیے مت ان کو ان کو بھی تیہار جیل میں ڈالیا ڈالیا ان کو بتائیے آپ بتائیے آپ کوئی بات ہے کہ بابیس سو کور مکہ منتری آتے ہیں اور پانچ گھنٹے میں اب نہیں معلوم کون ہوگا اب نہیں معلوم کیا ہوگا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں ہندوستان کے وزیری آزم اب ان سے کہنا کہاں آیا ہے ہمارے ایک اور میڈیا کے لوگ پوچھے وہ کشمیر پہ بول دو سرا بولو بھئی کشمیر پہ آپ کی جازت ہے کیس بک ہوگا جیل میں ملنے ہوگے پھول کا ہار لاؤگے دعا کروگے ملنے ہوگا تو تم اپنے پکار کر کہو گے سوٹی نوے سیب سیل فون تم لے کر آئیں گے تمہاری بات تو ریکارڈ بھی کریں گے اور اگر موقع ملا تو تم کو دبا کر ایک سیل فی بھی لے گے مگر وہاں پر پچاس دن سے کوئی فون کام نہیں کر رہا اب ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب نارمل سی ہے تو سیل فون کھول دونا موڈی جی امیشہ صاحب انٹرنیٹ آن کر دیجئے نا پچاس دن ہو گئے اچھا چار خریب تین ہزار کے خریب لوگ گرفتار ہیں اور موڈی جی کے کیبینٹ کے ایک منطری کہتے ہیں کہ جتنے وہاں کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان کو اٹھارہ مہینے سے پہلے چھوڑ دیں گے اب آپ بتائیے کہ بھئیہ کونسا خانون ہے فاروق عبداللہ پر آپ نے پی اے سے لگایا پبلک سیفٹی آکٹ یعنی اگر یہ تھانے دار صاحب یا پولیس کے بڑے عددار یا پرائی منسٹر فاروق عبداللہ سے ایک دن پہلے ملتے ہیں پارلیمنٹ میں بل آنے سے پہلے اور پھر اب ان پر پی اے سے لگ جاتا ہے جب وزیری آزم ایسے ادمی سے کیوں ملے میری شکایت موڈی جی سے آپ کو نہیں ملنا چاہیے تھا ایسے شخص سے جس کو خطرہ ہے آپ نے کیوں اس کو اپنے کمرے میں بلایا کیوں اس کو چاہے پلائی کیوں اس کو آپ نے پانی دیا میرے بھائی یہ ہو رہا ہے ہم کشمیر ہندوستان کا ٹوٹ حصہ ہے اور انشاءاللہ رہے گا صبح خیامت تک کشمیر ہندوستان کا حصہ ہے نا تو کیا کشمیریوں کو سیل فون انٹرنیٹ نہیں ملنا چاہیے موڈی جی سنو ان غریبوں کی آواز کو اچھا یہ کہا گیا کہ کشمیر میں تین سو ستر ہٹانے سے ٹروریزم ختم ہو جائے گا موڈی جی بی جے پی والو ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں آج اغبارات میں آرمی کے چیف نے کہا کہ جس بالا کوٹ پر ہم نے بمباری کی جہاں پر وہ ظالم مسود ازر کا کیم تھا اس بالا کوٹ میں پاکستان سے دشتگر جمع ہو چکے ہیں آرمی چیف کہلائے کے اندوستان میں داخل ہو سکتے ہیں موڈی جی آپ نے کہا تھا نوٹ بندی میں ٹروریزم ختم ہو گیا تین سو ستر ہٹانے سے ٹروریزم ختم ہو گیا یہ ہم نیا کیا سن رہے ہیں اب بی جے پی سرکار کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان سے کوئی دشتگردی نہ ہونے پھائے اندوستان کا تحفظ کریں یہ لوگ اگر آنا چاہتے ہیں تو ہم اندوستان کے وزیر آزم سے کہہ رہے ہیں کہ دشتگردی پر کوئی کام پرمائز نہیں ہوگا ٹروریزم پر کوئی کام پرمائز نہیں ہوگا مگر یہ ذمہ داری سرکار کی ہے اگر ایسے پورے عزائم پاکستان سے اس بادر سے لوگوں کے ہیں تو ان لوگوں کو رکا جائے ان لوگوں کو سبق سکھایا جائے مگر یہ کیسے ہو رہا ہے آپ کا آرمی چیف کہہ رہا ہے ہم کس کا یقین کرے بتائیے آپ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ایک اور بات تھی کہ سرکار نے مسلم مہلاؤں کو ٹرپل تل لاکھ کے نام پر یہ بات کہی کہ ہم انصاف کریں گے مگر یہ نہیں سمجھے اور نہیں سمجھنا چاہتے ہیں نہیں سمجھنا چاہتے ہیں کہ ٹرپل تل لاکھ مسلمان مہلاؤں کا ایک مسئلہ نہیں ہے مسلم مہلاؤں کا مسئلہ موڑی جی یہ ہے کہ تبریس کی بیوی دوبارہ بیوانہ ہو جائے علی مدین کی طرح کوئی مہلہ چاہے وہ ماں ہو یا پتنی ہو وہ اپنے بیٹے اور شہر سے معلوم نہ ہو جائے مسلم مہلاؤں کا مسئلہ یہ ہے اپنے بچے اور بچیوں کو تعلیم دلانے کا مسلم مہلاؤں اور مہلاؤں کا مسئلہ یہ ہے کہ اندوستان میں امن کو مضبوط کیا جائے اور یہ جو خوف پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اس کو ختم کیا جائے مسلم مہلاؤں کا مطالبہ یہ ہے کہ انرسی کے نام پر انرسی کے نام پر ہم کو تنگ نہیں کیا جائے آج انرسی کا بیان آیا آسام کے منسٹر کا بیان آیا کہ بی جے پی کی آسام کی سرکار سپریم کورٹ جائے گی اور جا کر گئے گی کہ سپریم کورٹ سے کہ ہم اس انرسی کو نہیں مانتے اور منسٹر کہہ رہا ہے کہ ہم خانون لائیں گے اور ان لوگوں کو شہریت دیں گے ان سب کو دیں گے جو مسلمان نہیں ہیں آر ایس ایس کے چیف کا بیان آیا مسٹر موہن بگوت کا بیان آیا کہ ہم ہندووں کو نہیں مل سے باہر نکالیں گے موہن بگوت چی یہ دیکھو اس مجلس کے جلسے میں نوجوان بچہ ترنگا لے رہا ہے وہ دیکھو یہ ہرا جنڈا بھی ہے اس میں ترنگا بھی ہے ہم فقر کے ساتھ ترنگے کو اٹھا رہے ہیں موہن بگوت کس نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ اندوستان میں صرف مسلمانوں کو نکالا جا سکتا ہے یہ ملک مسٹر موہن بگوت ہر اندوستانی کا ہے مسٹر موہن بگوت آپ اور آپ کی آر ایس ایس سن ستاون کی جنگ آزادی میں حصہ نہیں لیا علمہ فضل حق قرآبادی کی خربانی آپ کو یاد نہیں ہم نے کالا پانی کی سزا کا کی انگریزوں سے ہم نے بھید نہیں مانگی ہم نے انگریزوں سے نہیں خط لکھا چار چار خط لکھے موڈی جی آپ جانتے ہیں کس نے لکھا ہم نے تو نہیں لکھا جب انگریز نے آ کر ہم سے کہا علمہ فضل حق قرآبادی سے کہا کہ تمہاری جان بختی جائے گی تم انگریز سرکار سے وافی مانگ لو تو علمہ فضل حق قرآبادی نے کہا کہ میں ضرور معافی مانگوں گا مگر حکومت سے نہیں اللہ سے اور اللہ سے اس لیے کہ میں نے بیسید مسلمان اپنا حق ادا نہیں کر سکا اور آج محمد قبل کہتی ہے کیا کہتی ہے کہ ہندووں کو ملک سے نہیں نکالا جائے موڈی جی آپ نے تو کہا تھا کہ سمبیدان سب کچھ آپ کے لیے ہے جب آپ سمبیدان پر اوٹ لیے تو کیا آپ مذہب کے نام پر نائنصافی کریں گے یہ نائنصافی ہے اور ڈرانے کی کوشش ہے کیونکہ آسام میں جب این آر سی ہو چکا سپریم کورٹ نے اس کو دیکھا اور این آر سی آئی اور این آر سی آئی تو معلومہ صرف بیس راکھ لو اور وہاں پر کیا ہوا جو آسام کے وہ علاقے جو بنگلہ دیش کے بارڈر پر تھے وہاں پر تو مسلمان پورے نارسی میں نہیں تھے سب اندوستان کے شہری ہو گئے تو بی جی پی کو وہ غصہ ارے غصہ تم کو اس بات کا کیوں ہے ارے ہم اس بطن کے شہری ہیں ہم گز پیٹی نہیں ہیں امید شاہ امدیمک نہیں ہیں ہم تو اس ملک کو جوڑ کے رکھیں اور جوڑ کے رکھیں گے انشاءاللہ اور بنگلہ دیش کی جب بات آئی بی جی پی والوں یہ تو بتا دو کہ جھارکنڈ کا کوئلا ادانی کا پیسا موڈی کا چہیتا جھارکنڈ کا کوئلا ادانی کا پیسا موڈی کا چہیتا اور بجلی بنگلہ دیش کو جھارکنڈ کو نہیں اور آپ کو محبت بنگلہ دیش سے ہے اور ہم سے کہتے ہیں کہ تُو بنگلہ دیشی ہے آپ کو اتنی محبت کیوں ہے بنگلہ دیش سے مال ملتا ہے کوئلا جھارکنڈ کا بجلی بنگلہ دیش کو یہ کیسا بھائی ہم ہیدر آباد میں ایک کہاوت ہے وہ ہیدر آبادی اردو ذرا تیڑی ہے تو ماں پر ہم لوگ یہ کہاوت ہے کہ مامو کی دکان پہ نانا کی فاتحہ کوئلا آپ کا وہ مزید اڑا یہ کیا بات بنگلہ دیشی ہم سے مت کہو ہاں اگر آپ کو لوگوں کو لینا ہے نا یہ ہم سے کہتے ہیں نوجوانوں یہ بولنا ان سنگ پریبار کے لوگوں کو جب تم کو کوئی بولے گا اے تو بنگلہ دیشی ہے اے تو باہر سے آیا تو اس سے بولنا دیکھ میری ایک بات سن لے برطانیہ میں برطانیہ انگلینڈ میں دس ہزار ایسے اندوستانی ہیں جو بغیر پاسپورٹ بھی جاکے وہاں پر برطانیہ کہہ رہا ہے وہاں کا پرائیم منسٹر اپ بوریس جونسن ہے وہ کہہ رہا تھا کیمرون کہہ رہے تھے تری سامنے کہہ رہی تھی کہ موڈی جی یہ آپ کے دس ہزار جو ہندوستانی ان کو لے کے جائیے نا تو کیا کام نے نہیں 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 یہ ہمارے نہیں تمہارے ہیں تمہارے ہیں دس ہزار لوگوں کو لے لو نا آپ وہاں سے لاؤنا ان لوگوں کو لا کے ڈیٹینشن کیمپ پہ رکھو ان کو کیا کر رہے ہیں ہندوستان میں شہریت کو لے کر نفرت کی دیواریں کھڑا کی جا رہی ہیں یہ وطن عزیز کے لیے ٹھیک نہیں ہو رہا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میری آپ شدبن گزارش یہ ہے کہ آج الحمدللہ آپ ایک بڑی تعداد میں یہاں پر جمع ہو کر اپنے اتحاد کا اور اپنے والیانہ محبت کا ثبوت دیا میں آپ کا مغروض ہو چکا ہوں میری آپ سے صرف یہی گزارش ہے کہ یہاں پر حبان ملک صاحب کے ہاتھ کو مضبوط کریے اور انشاءاللہ یہ پہلا جلسہ جھارکنڈ میں ہوا ہے اور بھی جلسے ہوں گے میں بار بار آتا رہوں گا میں جھارکنڈ کے تمام لوگوں کو سلام کرتا ہوں میں محبت میں ضعفہ کرنے کے لیے آیا ہوں میں دلوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہوں میں کسی کے مذہب کا خلاف نہ تھایا نہ تھا نہ ہوں نہ رہوں گا میں ہندوستان کو مضبوط دیکھنا ہوں